بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی نیم ایس احمیر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروپرٹیز بائی احمیر یوٹیوب چینل آج کی اس نئی ویڈیو میں ہم وزٹ کریں گے اس سیون ملہ برینڈ نیو ڈبل یونٹ ڈبل سٹوری ڈیزینر ہاؤس کا گوورز گھر سیل کے لئے ویلیبل ہے کیش پہ انسٹالمنٹ پہ ویلیبل نہیں ہے لوکیشن ہے بہریہ ٹاؤن فیز ایر راول پینڈی اور جو ڈیمنچنز ہیں وہ ہیں 30x55 یہ بلکل ایک برینڈ نیو گھر ہے کنسٹرکشن کوالٹی آٹسیننگ قسم کی ہے سپیشلی گھر کا جو انٹیریر ہے وہ بہت مزنگ طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے خاص بات یہ کہ ایک گھر جو ہے وہ مین روڈ یعنی کے مین بولیورٹ پہ لوکیٹڈ ہے تو لوکیشن وائز کافی ایسی ایک سیسے اس گھر کی تو ویڈیو آپ نے کمپیٹ دیکھنی ہے اور اس کی جو پروپرٹی آئی ڈی ہے وہ میں نے مینسنگ کہہ دے دسکرپشن میں آپ نے مجھے کونٹیک کر کے آئی ڈی لازمین فارم کرنی ہے اینڈ اپ چلتے ہیں وزٹ کونٹینیو کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گیٹ کا ڈیزائن ہے کافی زبادر سے کافی امیزنگ قسم کے اس کا گیٹ ڈیزائن کیا گیا ہے اور خاص بات یہ کہ گیٹ کی ہائٹ بھی کافی اچھی رکھی گئی ہے اس کے علاوہ یہ گیٹ ہمارے پاس سلائڈنگ اپشن کے ساتھ اویلیبل ہے اور ہمارے پاس اس کا اوپنی بل ڈور بھی ہے ہیر بھی ہیو ہیو کار ریم جس پہ کمپلیٹلی ٹاف ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے فردر نیکس موو کریں گے تو الیکٹرک میٹر انسٹرول ہے تھری فیز میٹر ہے گرین ایریہ فل ڈیولپٹ ہے فل ریڈی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گیا اس کی دوکمنٹیشن سیمیٹیڈ ہے موو کریں گے گھر کے اندر تو سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے ہمارا یہ کارپورچ سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کارپورچ میں جتی بھی ہمارے پاس یہاں پہ انٹرنل والز ہیں ان پہ کمپلیٹلی گرافیک کا استعمال کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ہم نے یہاں پہ تین ڈورز دیکھنے کو ملتے ہیں آپ کو میں گائٹ کرتا چلوں کہ یہ ہماری منٹرنس ہے یہ ہماری ڈرائنگ روم کی انٹرنس ہے اور یہ پاودر واشنگ کا ڈور ہے یہ اس کے سلنگ کی ڈیزائنگ ہے زیبریس قسم کی سلنگ بھی ڈیزائن کی گئی ہے اور اگر ہم بات کہتے ہیں فلورنگ کی تو ہمارے پاس ہاں پہ کمپلیٹلی مبابل کا استعمال گواہ ہے سائٹ گلی کی طرف آتے ہیں تو ہمارے پاس ہاں پہ ٹیپ بھی ہے اور اندرگرنگ موٹر ٹینک ہے پانی کی موٹر بھی فکسٹ ہے آپ پہلے ڈور ڈیزائن دیکھ لیں یہ ہمارا انٹرنس دور ہے ڈرائنگ روم کا اور اس کے علاوہ یہ ہمارا مین ڈور ہے چلتے ہیں گھر کے اندر مین ڈور سے تو آپ سب کو بتاتا چلوں کہ جوں ہی ہم گھر کے اندر آتے ہیں مین ڈور سے ہمارے پاس چھوٹا سا ایک لابی ایریا آ جاتا ہے اب یہ لابی ایریا ہمیں یہاں سے کنیک کر رہا ہے اپر پوشن کی طرف بھی اور یہاں سے ہمیں رائٹ سائٹ پر ایکسس مل رہی ہے گراؤنڈ فلور کی طرف بھی اس کا سیپرٹ ڈور ہے اگر آپ اس کو رینٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں پوشن وائز تو آپ سیمپلی اس کو رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں سو ہم آ چکے ہیں گھر کے اندر اور یہ ہمارے پاس آگیا سب سے پہلے ہمارا فرسٹ ٹی وی لاؤنڈ یعنی کہ فرسٹ لیونگ ایریا اب اس کا جو سب سے اچھے ایک ایمپریشن پڑتا ہے کہ ہمارے پاس سامنے ہماری مین وال ہے ڈرائنگ رون کی اور لاؤنڈ کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مین وال پر کمپلیٹلی فینسی وال پیپر ہے جو کہ کافی اچھا ہے کہ ٹریکٹک لوگ انہینس کر رہا ہے سامنے ہمارے پاس کچن ہے اور ساتھ ساتھ ہمارے پاس ٹو بیڈرومز ہے ٹی ایچ پوشن کے ساتھ اور ہمارے پاس درائنگ روم کی جو پرٹیشنگ ہے اس کا آپشن دیا گیا ہے سلائٹلی پرٹیشنگ کی بھی گئی ہے اگر آپ چاہیں تو مزید پرٹیشنگ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو اپن رکھتے ہیں تو اٹس فولی اپ ٹو یو اس کے علاوہ اس کے کمپلی کے سیلنگ فینس سٹالڈ ہے یہاں پہ سیلنگ کی ڈیزائنگ کافی اٹریکٹیو ہے اور تقیباً گیارہ سے بارہ پوٹ کی سیلنگ کی ہائٹ ہے اس کے بعد ہم آجاتے ہیں فلورنگ کی طرف تو کمپلیٹ ہمارے پاس ہاں پہ فینسی ٹائلز کا استعمال کیا گیا ہے سکوٹنگ بلیک کلوے ہے so here we have the drawing room area اب drawing room کا size بھی کافی اچھا ہے اور drawing room کو separately connect کیا گیا ہے کارپورٹ کے ساتھ اور اس کے علاوہ drawing room کی connectivity ہمارے پاس living area کے ساتھ بھی ہے یہ اب دیکھ لیں گے اس پوائنٹ بھی ہے فلورنگ پہ اٹریکٹرنٹ فلور the floor same ہمارے پاس یہاں کی سیلنگ کی ڈیزائننگ تھوڑسی different ہے تو بات کر لیتے ہیں floor plan کی ابھی موجود ہیں ground portion میں اور ہمارے پاس ہیں two bedrooms with attached washroom, kitchen, tv lounge drawing room with powder washroom تو further next proceed کریں گے kitchen کی طرف so here we have the first kitchen ویورز یہ first kitchen ہے open kitchen ہے اور american design kitchen ہے but kitchen کا size کافی amazing ہے اور جو main theme ہے وہ black and white color کا mixture یوز کیا گیا ہے cabinet's color میں بات کر لیتے ہیں ہمیں پلے انسیز کی تو HS company کا ہودہ ہمارے پاس ہے اور فلیم ایکس company کا ہمارے پاس ہمارے پاس سٹوو ہے یہ wall پہ complete fancy tiling کا استعمال ہوا یہ ہمارا dish washing sorry cooking area ہے اور یہ ہمارا dish washing area ہے باقی یہاں پہ fancy lighting آپ دیکھ لیں اور ventilation کے لیے ہمارے پاس دونوں options ہیں یہ door ہمیں connect کر رہا ہے back side laundry area کے طرف double door ہے یہاں پہ چھوٹا ساک step ہے اور سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ geezer یہاں پہ fix کیا گیا ہے اور taps یہاں پہ ہیں باقی یہاں کی flooring بھی completely ہمارے پاس marble کے ساتھ available ہے kitchen کی جو wall ہے اس پہ fancy work ہوا ہے یہ آپ دیکھ لیں ایک اچھا look enhance کر رہا ہے اور kitchen کی angle سب آپ سب اس کو view کر لیں actually آپ سب کو ہر angle سے view کروانے کا purpose ہی ہوتا ہے کہ house map اور house plan کے بارے میں تفصیلات آپ کو اچھے سے سمجھ میں آجائیں next proceed کریں گے سو ہمارا first bedroom آگیا ایک normal size کا bedroom ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کافی بڑی اور کافی زیادہ اچھی wardrobes ہیں dark color کے ساتھ ہیں fully hited ہیں but the thing اس کی تھوڑی سی wall سے باہر ہے تو bedroom کی space cover ہوگی یہاں کے flooring different ہے اور باقی living کے لئے کے flooring completely different ہے wall list design کی گئی ہے fancy wall paper کے ساتھ اور یہ سیم وہی wall paper ہے جو ہمارے پاس آپ دیکھ رہے ہیں سامنے کہ main wall پہ تھا باقی simple print کا استعمال لگوا آگا ہے سو یہ آگے یہ test washroom کیسے کمپنی کی وینٹی ہے white color میں کماؤڈ پوٹا کا ہے white color میں tiling pattern کافی زبیدست ہے اور fully hited ہے and ceiling تک attached ہوا ہوگا ہے اور ventilation کے لئے window پہ دیکھ لی تو جو ہی ہم یہ bedroom visit کرتے ہیں تو right side پہ آگیا ہمارے پاس ہمارا second bedroom تو یہاں پہ ہمارے پاس fancy wall paper دیکھنے کو ملتا ہے full wall پہ اور wall paper ساتھ matching میں آ رہا ہے niche کے ساتھ بھی ساتھ ساتھ ہمارے پاس LED rights کا استعمال کیا گیا ہے یہ ہے جیس کی tile flooring اب the good thing یہ کہ ہماری جو wardrobe پہ وہ wall کے اندر fixed ہے یہ space ساری ہمارے پاس bedroom میں آگئی ventilation window بھی ہے اور یہ آگے جیسے ہمارے پاس اس کا washroom تو washroom کا size کافی ضرورت دیکھنے کو ملتا ہے designing کافی پیاری ہوئی ہے washroom کی shower ریاں دیکھ لیں fully heighted ہے اور ventilation کے لیے دونوں options ہیں یہ سیم ventilation window ہمارے پاس bedroom کے ساتھ بھی آ رہی ہے تو آپ سب کو بتاتا چلوں کہ ہم نے ground portion کا وزٹ کمپیٹ کر لیا ہے two bedrooms ہیں attached washroom کے ساتھ kitchen ہے tv lounge ہے اور drug room ہے back side laundry area ہے وہ بھی ہم نے وزٹ کر لیا اب ہم proceed کریں گے upper portion کی طرف تو basically یہ two plus three کے unit ہے two bedrooms ہمارے پاس ground portion میں ہیں and three bedrooms ہمارے پاس upper portion میں available ہیں تو ہم آ چکے ہیں first floor پہ اور again چھوٹا سکھ lobby area ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ہمیں connect کر رہا ہے first floor کے ساتھ بھی اور یہاں سے ملوی ہے چھت کی طرف بھی تو یہ آگیا جی ہمارے پاس second portion یعنی کے second living area map almost same ہے accommodation wise بھلکل تقریبا سیم رکھا گیا ہے kitchen کے اوپر kitchen ہے bedroom کے اوپر bedrooms lounge کے اوپر lounge اور یہاں پہ آپ دیکھ لیں simple paint کا استعمال ہوا ہے اچھی finishing کے ساتھ ہے ceiling designing lighting کافی attractive ہے یہ ہمارا LED point اور white کارکر وڈن بکھ ہوا ہے tile flooring آپ دیکھ لیں کافی attractive ہے اور یہاں پہ wall niche design ہے اس میں چھوٹا سا پیچ استعمال کیا گیا ہے wall paper کا so here we have the second kitchen دونوں kitchen ہمارے پاس same theme کے ساتھ ہیں same designing کے ساتھ ہیں same accommodation کے ساتھ ہے but throw us the coloring pattern different ہے یہاں دیکھ رہے ہیں cabinet's color throw us a change ہے باقی ہمارے پاس HS company again آگیا اور flame x stove ہے wall پہ timing ہے ventilation کے لیے ہمارے پاس دون options ہیں اور ادھر بھی مارے پاس wall پہ fancy designing کی گئی ہے flooring pattern kitchen کا change ہے wooden texture دیا گیا ہے اور یہاں flooring pattern completely changed ہے upper portion کا first bedroom same way accommodation ہے same size ہے اور almost same way designing ہے جو ہم نے ground portion میں دیکھی ہے باقی اگر آپ چاہیں تو اس wall پہ یا تو اس wall پہ fancy wallpaper کا سمال کر سکتے ہیں choice is yours attach wats اب یہاں پہ آپ کے پاس option ہے partition کا اور اوپر تک dialing بھی ہے تو upper portion کے second bedroom اب یہاں پہ مارے پہ simple paint اس مال ہوا ہے last جب نے ground portion پہ bedroom دیکھا تھا fancy wallpaper available تھا آپ چاہیں دیکوریشن کر سکتے ہیں اور یہ space ہمارے پاس bedroom میں آگئی اس کے company کا ceiling fan ہے throughout the whole house اس کے فٹنی کے فٹنگ سنمال ہوئی ہیں فٹنگ کے ساتھ دوسری دوسری یہ ویلٹی ہے ملانو کا ویلٹی ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس اٹریکٹیو option یہ کہ range shower option دیا گیا یہ آپ دیکھ رہے سیڈی کے اندر فکس ہے باقی ٹائلنگ fully hiited ہے اور range shower کا option دیا گیا ہے ٹائلنگ combination خاص طرح پہ کافی attractive ہے تو further next move کریں گے اور یہ آگئے جی ہمارے پاس گھر کا last stand 5th bedroom اب اس bedroom میں ہمارے پاس بکاوز مین روڈ پہ ہے تو کافی اچھی location پہ ہے ٹائلنگ آپ دیکھ لیں ٹائلنگ پہ اس کو دیکھ لیتے ہیں پہلے ہی آپ دیکھ لیں ہمارا dressing area اور یہ آگیا جی ہمارے پاس اس attach path یہ پہ کیسے complete humidity ہے تھوڑا blackish theme apply ٹ آگیا پہ اور باقی ٹائلنگ دیکھ لیں فولی ھائٹ ہیں منٹلیشن کے لیے دون options ہیں کم آٹ پوٹ آگیا شاور کا option ہے وہ fancy ہے تو جیسے کہ آپ سب کو میں نے بتایا تھا کہ جو ٹیریس ہے وہ یہ ہی پہ connected ہے اسی bedroom کے ساتھ تو steps ہیں تین پکی terrace آپ دیکھ لیں اور elevation پہ یہ full graphical استعمال لہوا ہے اب ہم چلتے ہیں چھت پہ چھت پہ جا کے آپ کو میں کمپلیٹلی اس کا view کروان لیتا ہوں تو آپ سب کو بتاتا چلوں کہ ہم نے 7 مللہ کے amazingly built house کے دونوں پوشن کا وزر کمپلیٹ کر لیا 5 bedroom attached washroom کے ساتھ double kitchen double tv lounge drawing room with powder washroom چھت پہ ہمارے پاس ہر گر میں servant quarter ہوتا ہے attached بات کے ساتھ تو اس میں بھی ہوگا چھت کا door ہے مترک door خواست ٹھا تھا یہ ہم آج چھت پہ یعنی کے roof top پہ پہلے تو آپ لیکھ لیں completely chips کی flooring ہے چھت بھی spacious ہے چھوٹا sex store room بھی ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ jipani کی tank servant quarter is اس کا bathroom separate ہے temporary سمان پڑا ہو ادر تو visit ہمارے complete ہو گیا اب مو پیک کریں گے دوبارہ سے ground portion کی طرف اور آپ کے ساتھ میں تمام تفصیلات ایک وطا پھر سے شیئر کر دیتا ہوں جی تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس سیون ملہ برینڈ نیو ڈبل یونٹ ڈبل سٹوڈی ڈیزائنر ہاؤس کا وزٹ کمپلیٹ کر لیا ڈیٹیل کا جس طرح سے کہ برینڈ نیو ہاؤس ہے سیون ملہ کفر لیکی ہے لگیجری ڈیزائن ہاؤس ہے خاص بات ہے کہ مین روڈ یعنی کہ مین بولویٹ پہ گھری اویلیبل ہے لوکیشن بہت سپریم لوکیشن ہے اور کافی سی گورد لوکیشن پہ گھری اویلیبل ہے اگر سیل کے لیے اویلیبل ہے کیش پہ انسٹالمنٹ پہ اویلیبل نہیں ہے لوکیشن ہے بہریہ ٹاؤن پہ زیر پراول پینڈی اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے اکومنڈیشن کی تو بیسیکلی 5 بیڈرومز ہیں اٹیچ واشروم کے ساتھ ڈبل کچن ڈبل ٹی وی لاؤنج ڈرائنگ روم آویلیبل ہے اگر ہم چھت پہ آتے ہیں تو چھتے بھی ہے سیرونٹ کورٹر ہوتے تیچ واشروم اس کرکی جو ڈیمانڈ ہے جو آسکنگ پرائس ہے وہ ہے 2 کروڑ 60 لائک روپیس 2 کروڑ 60 لائک روپیس 2 کروڑ 60 لائک روپیس کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے بہت یہ نیکوشی پر ڈیمانڈ ہے میرا کانٹیک نمبر آپ سب کی سوین پر منشن ہے آپ کانٹیک کر کے گھر کے بارے میں ڈیل کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کا بیس سرویسز پروائیڈ کی آئیں گی تو وزت ہمارے کمپلیٹ ہو گیا ملتے ہم نیکس سر کی ویڈیو میں تب تک کے لئے دعا میں دکھے گا اللہ حافظ